موسیٰ علیہ السلام کا دور مبارک بڑا بے نیازی بڑا بے نیاز بات لکھا ہے یہ بنی اسرائیلی روایت ہے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھے تھے اور ایک عورت آئی آکے ارز کرتی ہے اللہ کے رسول علیہ السلام آپ کو یہ تور پہ جا کے اللہ جللہ شانہوں سے ہم کلام ہوتے ہیں میرے گھر بیٹا نہیں ہے آج اگر جائیں گے تو میرے بارے میں بھی پوچھئے گا کہ میرے گھر بیٹا ہوگا کہ نہیں ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اللہ کی بارگاہ میں ارز کی یہ اللہ فلان بندی آئی تھی پوچھتی ہے میرے گھر بیٹا ہوگا کہ نہیں ہوگا اللہ پاک نے فرمایا کلیم اس سے جا کر کہہ دو کہ نہیں ہوگا آپ تشریف لائے وہ بیٹھی تھی منتظر آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ جللہ شانہوں نے فرمایا ہے کہ تیرے گھر بیٹا نہیں ہوگا روتی روتی چلی گئے اب میں اس کو ذرا مختصر کروں گا وقت کی قلت کی وجہ سے کچھ عرصہ گزرا تو اس حال میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آذر ہوئی اس نے اپنی گوز میں چاند سا بیٹا اٹھا رکھا تھا آگے ارز کرتی ہے اے اللہ کے نبی علیہ السلام آپ کہہ رہے تھے نہیں ہوگا دیکھو ہوا کہ نہیں ہوا اب اللہ کے نبی تھی حضرت یقین پختہ تھا معرفت تھی کہ دینے والا اللہ ہے یہ کہاں سے آگیا کوئی تور پہ گئے جا کے ارز کی یا اللہ ایک بار تیری بندی کے بارے میں میں نے پوچھا تھا کہ وہ پوچھتی ہے کہ اے اللہ کے نبی علیہ السلام بتائیں بیٹا ہوگا کے نہیں ہوگا تو اللہ پاکہ آپ نے فرمایا تھا نہیں ہوگا لیکن وہ تو اس حال میں آئی کہ اس کی گود میں چاند سا بیٹا ہے دینے والے آپ ہیں یہ بیٹا کیسے ہو گیا تربیت کرنی تھی نا اپنے کلیم کی فرمایا کلیم علیہ السلام جاؤ جا کے انسان کا گوش لے کے آؤ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک برطن لیا ایک چھوڑی لئی اور بنی اسرائیل میں چل نکلے ایک ایک کو کھڑا کر کے پوچھا اور بھئی یہ اللہ نے انسان کا گوش مانگا ہے ہر بندہ انکار چلو کوئی بیل ہوتا کوئی گائیں ہوتی کوئی بکرا ہوتا تو سوچا جا سکتا تھا لیکن اپنا گوش دینا ہے یہ تو بہت مشکل کام تھا سب نے انکار کر دیا مختصر حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آ رہے تھے تو ایک درویش بیٹا تھا حال مست کوئی اسے دائیں بائیں خضان بہار گرمی سردی کی ہوش نہیں تھی وہ مست تھا وہ محب تھا اور زبان پر ایک ہی لفظ تھا اللہ 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 آپ رک گئے فرمایا چلو حجت ہو جائے گی اس سے بھی پوچھ لیتا ہوں آپ لہی صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا اوے ملنگا اللہ پاک نے انسان دا گوش منگے ہے کسے نے نہیں دیتا تیرا کی پروگرام لکھا ہے جس کا مفہوم ہے کہ بازو آگے کر کے عرض کرتا ہے حضور لا لو آپ بڑے حیران ہوئے آپ آپ نے کہا خود ہی اتار دے اس نے اتار دیا آپ جب جانے لگے نا تو پھر عرض کرتا ہے حضور ٹھہر جاؤ اور ٹھہر گئے فرمایا ہاں عرض کرتا ہے حضرت مہت باندھا لا کے دیتا ہے ہو سکتا ہے اللہ نے گردن دا منگے آئے صاحب سب کا ایک پانچ روپے دیڑھیں پہندے رونلا اوہ بھئی غریبوں کا بھی رب وہ ہے یاد رکھنا اگر چاہے تو کوئی غریب نہ رہے یہاں لیکن وہ کیا کہتا ہے خلق الموت والحیات لی ابلوکم ایوکو ما سنو عملا میں وے کھانگا تاڑے چو چنگے کام کیڑا کر دیں کیا غریبوں کا رب وہ نہیں ہے اگر وہ چاہے تو ایک غریب نہ چھوڑے روح زمین پر اتنا اس کے خدانے کم نہیں ہو گئے اس کی ایٹی ایم مشین میں پیسے مک نہیں گئے یہ مثال کے لیے کہہ رہا ہوں تمہیں سمجھ آئے سب کا رب وہ ہے سب کو دے سکتا ہے لیکن کیا ہم دیکھیں گے کہ تم میں سے اچھے کام کون کرتا ہے تیان کریو پائی تیان کریو صاحب سب کا ایک ہے صاحب کا کوئی ایک ہے آپ نے فرمایا اتار دے جانے لگے تو پھر ارز کر دے حضور ٹھہر جائیو آپ پھر رک گئے ارز کر دے حضور باندہ توندہ دیتا ہے کیتے اللہ پاک نے گلان دا نہ مانگیا ایوی لیلو اتار دی جانے لگے پھر ارز کر دے حضور ٹھہر جاؤ کہیں اللہ نے سینے کا نہ مانگا ہو وہ بھی اتار دیا پھر جانے حضور ٹھہر جاؤ کیتے اللہ نے پٹان دا نہ مانگیا ہے پھر جانے اے حضور ٹھہر جاؤ کہ تھی اللہ نے پٹا دانا منگے آئے پھر جانے حضور ٹھہر جاؤ کہ تھی اللہ نے پندلی دانا منگے آئے پہلے دینے کو کوئی تیاریت ہے ساشک ملا سارا کچھ ہی اتار کے دے دیا صاحب سب کا ایک ہے صاحب کا کوئی ایک ہے لاکھوں میں کوئی نہیں کروڑوں میں کوئی ایک قربانی کریو پھائی قربانی کری تھی انکریو کار کنے جینے یار صاحب نگو شٹو رہی خدا دا واسطہ مارے ہندے دیل نہ لئیو مارے ہندے دیل نہ لئیو خدا دا واسطہ دیکھئیو ایتھے رب بول پہیو بی بی آنگے دیان کر سولہ بارہ جینے چار بوٹیاں لے گے چلی دیان کریو قربانی کریو اب سنو پھر آگے قربانی کر کے تو دیکھو حضرت پھر دینے والا کیا دیتا ہے کبھی نہیں رکھا اس نے کسی کا حضرت موسی علیہ السلام نے گوشت لیا کوئی تور پر حاضر ہوئے پوچھا کلیم کیا بنی ارد کی یا اللہ پہلے کو دینے کو تیار نہیں تھا ایسا دیوانہ ملا سارا کچھ ہی اتار کے تیرے نام پہ دے دیا اللہ پاک نے فرمایا کلیم اس نے پوچھا تھا آپ نے آکے مجھ سے پوچھا میں نے کہا نہیں ہوگا چلی گئی لیکن جب آپ کی بارگاہ سے اٹھ کے گئی تو گھر نہیں گئی یہی دیوانہ جس نے میرے نام پہ سارا کچھ دے دیا اس کے پاس آئی اور دعا کے لیے اب خود بتاؤ اگر ایسا دیوانہ میری بارگاہ میں چھولی پھلا دے تو اس کو کیسے انکار کروں اگر ایسا دیوانہ میری بارگاہ میں چھولی پھلا دے تو بتاؤ اس کو کیسے انکار کروں ہاں حضرت ہم تو آؤ کارلوس ہودا یا فریجیاں پہ لو یا ونڈو میرے ناتے کارلوس ہودا ہم تو مائل با کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں را دکھائیں کسے کوئی را روے مندل ہی نہیں کوئی قابل ہو تو شانے کئی دیتے ہیں ڈھونڈنے والے کو تو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں